سورت الشورا انمان ہے پیران سے گفتگو آیت نمبر اٹھارہ سے بیس آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَعَلَا عَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ اُمُرِكَ سِنِينَا وَفَأَلْتَ وَقَالَتَ قَلَّتِ فَأَلْتَ وَنَتَ مِنَ الْقَافِذِينَ بولا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تُو نے ہم نے اپنی عمر کے بہت سے سال چھہر کر گزارے اور کر گیا تُو اپنا وہ کرتوز جو کر گیا اور تُو ناشکرا ہے کہا میں نے جو کچھ کیا اس رکھ کیا جب میں چھوکنے والا تھا ولیدن بچہ شرط کا سیغہ ہے واو لام دال سے والدہ کے معنی جنرنا یہ فیل بمانی مفعول ہے جہچہ جریب بمانی مجروب عربی میں بچے کو ولید اور بچی کو ولیدہ کہتے ہیں ان کے لئے دوسرے الفاظ سبیعوں اور سبیعیتوں ہیں ایزان جب کیا ایز کے معنی جب کے ہیں مضاب علیہ کو عزب ترکے اس کی جگہ اس پر تنویر منصوب آ جاتی ہے کافرین ناشکر گزار کافر کی جمع ہے جو کفر سے اس مقائل ہے کفر کے اصلی معنی ناشکر گزاری کے ہیں اسی معنی میں یہاں مستعمل ہے کیونکہ فیرون اللہ تبارک و تعالی کا قائل نہ تھا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام لے کر فیرون کے پاس پہنچے یہ پیغام انہیں وادی ایمن میں مدین سے واپس آتے ہوئے آتے وقت ملا تھا اس کا ذکر پہلے سورہ تاہہ میں آ چکا ہے اور آگے بھی آئے گا نسل میں پہنچ کر اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فیرون کے پاس پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام اسے سنایا فیرون نے انہیں دیکھتے ہی پہتان لیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلے تھے اور بولا تو وہی نہیں جسے ہم نے بچہ سا اپنے گھر میں پالا تو نے تو اپنے بچپن کی عمر سالہ سال تک ہمیں میں گزاری پھر تو نے ایک ایسا کام کیا جو نہ کرنا چاہیئے تھا یعنی ہمارے ایک آدمی کو مار کر بھاگ گیا تیرا نام تو نہ شکر گزاروں میں ہے کیونکہ تو نے ہمیں ہمارے احسان کا بدلہ یہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میرے ہاتھ سے ایک کبتی مارا گیا لیکن یہ کام تو نادانستگی میں ہوا میں نے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک مکہ مارا تھا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکہ میں اس کا دام ہی نکل جائے گا اس میں شکر و ناشکری کا کیا سوال ہے انسان سے بھوچوک میں جانے کیا کیا ہو جاتا ہے شاید مکہ مارنا مناسب نہ تھا لیکن میں نے گلتی سے یہ سمجھ کر کہ اس کے بیجا کام کی برائی اس کی سمجھ میں اس طرح اچھی آ جائے گی ایسا کیا اور میں اپنی گلتی کا اعتراف کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا جواب فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَحَبَ لِهِ رَبِّي حُکْمَا وَجَعَدَنِ اِمِنَا الْمُسْلِينَ آیت نمبر اکیس پھر میں تم سے درکا تمہارے پاس سے بھاگیا پھر میرے رب نے مجھے حکم اتا کیا اور مجھ کو پیغام پہنچانے والا مقرر کیا حکم قوت فیصلہ انسان میں فیصلے کی قوت جب ظاہر ہوتی ہے جب اسے معاملہ فہمی اور حقیقت شناسی کا ملکہ حاصل ہو جائے اس لیے حکم سے مراد حقیقت سے آدائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام فیراؤن سے فرما رہے ہیں کہ تیرے ظلم و ستم سے جو تُو نے بنی اسرائیل پر توڑ رکھا تھا میں اچھی طرح واقع تھا میں جانتا تھا کہ تُو اپنے زور میں محبود ہے اور اس معاملے کی اچھی طرح چاندین کر کے میرا حضرت قبول نہ کرے گا اور اندھا دنگ فیصلات سادر کر کے مجھے قتل کرا دے گا اس لیے میں تم لوگوں سے در کر یہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد کے واقعات کی تفصیل جو مصر سے بھاگ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گودھرے اس جگہ میں ہی دی گئی ہے یہ آگے صورت القصص میں آئے گی اور کچھ صورت تعاہ میں گودھری کہ مصر سے بھاگ کر جب آپ علیہ السلام مدین پہنچے اور حضرت شوایب علیہ السلام کے ہاں ملازم ہوئے اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی دس سال ان کی ملازمت میں پھرے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے روانہ ہوئے راستے میں وادی ایمن سے گزر رہے تھے کہ سامنے پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور آگ لینے وہاں گئے اور بجائے آگ کے پیزنبری مل دی یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کا سلسلہ جو اس آیت میں مذہور ہے پر جاری ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے بھاگ جانے کے کچھ دن بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دانش مندی اور حکمت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں علیہ السلام کے سلسلے میں جو دنیا کے اندر اس کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانے آئے مجھے بھی سامل کیا اور میرے بھائی کو بھی اس سلسلے میں میرے ساتھ جوڑ دیا میرے بھائی کو بھی اس سلسلے میں میرے ساتھ جوڑ دیا جناتے ہم دونوں اس کے حکم سے تیرے پاس آئے ہیں اب تو اس رب العالمین کو اپنا رب مان ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا اور بنی اسرائیل کو ازاد کر کہ میں انہیں لے جا کر ان کے ابائی وطن میں ہم نومان کے ساتھ بساؤں اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ان کی تنظیم کروں مقیہ جواب آیت نمبر بائیس سے چوبیس وَطِلْكَ نِئِمَتُن تَمُنُّهَا عَلَيَّ عَنْ عَبَّقْتُ عَنْ عَبَّقْتَ بَنی اسرائیل قَالَ فِرَعُونَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَامَةِ وَالْعَوْدِ وَمَا بَيْنَحُمَا اور کیا وہ احسان ہے جو تُو مجھ پر رکھتا ہے کہ تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا قرآن بولا اور کیا مانی رب العالم اور کیا مانی رب العالم میں رکھتا ہے کہا پروردگار کہا پروردگار آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اگر تم یقین کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا دا دلیری اور جرد کو دیکھ کر جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوتی ہے فیرون نے حیرت اددہ ہو کر کہا تھا کہ تُو ہمارے ہی ہاں لاد پیار کے ساتھ پل کر جوان ہوا اور ہمارے لسک و کرم کی بدولت تجھے زندگی کے عیش و آرام حاصل ہوئے اس کے بعد تُو ہماری قوم کے ایک آرمی کو قتل کر کے اتاق گیا نہ اس کا خیال کیا کہ ہم تیرے مربی ہیں اور نہ کچھ ہماری قوم اور اپنی قوم کے درمیان فرق مراقب کا لحاظ کیا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو کہا کہ میں نے اسے جان بودھ کر قتل کے ارادے سے مکا نہیں مارا تھا اتفاقا وہ ایک مطحی سے مار گیا یہ عمل مجھ سے تو بلا ارادہ سرزد ہوا مگر تُو نے تو مدتوں سے بنی اسرائیل کو گلام بنا رکھا ہے اور بیدار میں ان سے کام لیتا ہے اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا ہے یہ سب تو تو جان بوجھ کر ارادہ اور افتیار کے ساتھ کر رہا ہے کیا اس حالت میں میری پردرس کا احسان جیتانہ مجھے زیب دیتا ہے یہ بھی تیرے عام ظلم و سکم کا نقیزہ تھا کہ میری ماں نے صندوق میں رکھ کر مجھے گریاء میں بہا دیا اس درست سے کہ تُو مجھے بھی اور بنی اسرائیل کے بچوں کی طرح قتل نہ کر دیلے اور میں بہتا بہتا تیرے محل میں پہنچ گیا اور تیری بیوی کو مجھ پر پیار آیا اور تُو نے آر کر میری پرورش کی اجازت ورنہ یقیناً میں بھی بنی اسرائیل کے اور بچوں کی طرح قتل کر دیا جاتا ہے جس لئے یہ پرورش کا احسان جو تُو مجھ پر جتاتا ہے تو یہ احسان نہیں ہے تُو ایسا کرنے پر مجبور تھا اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل پر تیرا ظلم و ستم پھر اپنے عظم اور ارادے کے ساتھ تھا اور یقیناً تو اس کے لئے قابل ملامت ہے پھراؤن کا مقرآ پہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معقول اور مدلل جواب سن کر پھراؤن بگلیں جھانکنے لگا اس بحث کو تو چھوڑ دیا اور اس سے پہلے جملے کو پکڑ لیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھراؤن کے پاس پہنچتے ہی اپنے اور اپنے بھائی کی طرف سے کہا تھا کہ ہم رب العالمین کے رسول علیہ السلام ہیں پھراؤن کو اپنے ملک اور دولت پر مغرور ہو کر اس کا موقع مل گیا تھا کہ خود رب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور اس کی قوم کے خوشاندی لوگوں نے اس کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا دماغ اور بھی بگڑ گیا یہ تو اکل میں نہیں آتا کہ کوئی صحیح دماغ والا شخص جو مال و دولت عزت و جاہ سے دھوکہ کھائے ہوئے نہ ہو یا شورت مطبع اور مال و دولت حاصل کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو رب العالمین کا کچھ نہ کچھ تصور اپنے ذہن میں نہ قائم گئے گرور یا حرس کی بلا میں مطلع ہوگا آدمی اکثر عورت سے بڑا ہونے کا دعویٰ تو کر بیٹھتا ہے ہیرو مرشد پیشوا بن بیٹھنے کے علاوہ نبوتہ کا جھوٹا دعویٰ لوگوں نے کیا ہے لیکن خدای کا دعویٰ کرنے کی حمد سوائے چند سر پھیلے لوگوں کے کسی کو نہیں ہوئی مصر کا فیراؤن بھی انہی سر پھیلے لوگوں میں ستا وہ بادشاہ تو باپ دادا کے وقت ہی سے چلا رہا تھا کیونکہ سارا ملک اس کے قبضے میں تھا دولت کی فروانی تھی مال و دولت چاروں قلب سے ٹوٹی پڑ رہی تھی جبکہ ایسے لوگوں کی طرف ایسے لوگوں کو قربداروں کا ملنا کیا مشکل ہے کشامدیوں نے اسے بانس پر چڑھا دیا اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں لوگوں نے کہا بے شک اس نے کہا میری بندگی کرو لوگوں نے کہا بسر و چشم ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دلیرانہ نعرہ سن کر سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اصلی یا بنابتی حیرت سے ان کا موں تک دے جب اس کے احسان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہو دی تو اس نے گسرو کا رخ بدل دیا اور انجان بن کر پیسا کیوں جی یہ رب العالمین کیا چیز ہے ماذا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خام کیا کہ یہ جان بن کر انجان بنتا ہے ورنہ کیا اس کی آنکھیں نہیں ہیں جو آسمانوں کی وسط اور زمین کی خلاقی کو دیکھتے ہوئے بھی اسے اپنی چھوٹی سی سلطنق پر اتنا کمنڈ ہو کہ رب العالمین کا انکار کر دے فرمایہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان بنائے زمین پیدا کی اور پھر ان دونوں کے درمیان اپنی قدرت کے ترشمیں دکھائیں کوئی جان بوجھ کر مقراب بن جائے تو اور بات ہے ورنہ اگر تم یقین کرنے کے لئے تیار ہو تو اس کائنات کو اس عجیب و غریب تنظیم کے ساتھ قائم دے کر ہو نہیں سکتا کہ تم رب العالمین کو نہ پہچانو اور اس کے قائم ہونے کا یقین نہ کرو دراؤن کی بھگیار آیت نمبر پچیس سے ستائیس قال لمنعو لہو ولا تستمیون قال ربکم ورب آبائکم العوالین قال ان رسولکم رسولکم اللذی يرسل الیکم اللہ مجمون بولا اپنے عرض کے زبادوں سے کیا تم نہیں سنتے کہا تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار کہا تمہارا پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور بولا ہے دنیا میں چالاک گرزمند لوگ اپنے میتیوں کے بلبوتے پر آگے بڑھتے ہیں اور اگر انہیں ان کی صدا پر لبیہ کہنے والا کوئی نہیں ملتا تو وہ اپنا سا مو لے کر رہ جاتے ہیں اور دل محسوس کر بیٹھ رہتے ہیں کران بھی اپنے میتیوں کے دیرے سایہ پال رہا تھا اس کی اکڑھوں اس وقت تک اس کے ساتھ رہ سکتی تھی جب تک اس کے گرگے اس کی انگری پکڑے اسے چلاتے رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز کی کھڑک سے اس کا دل بیل گیا سوچنے لگا اگر میرے خوش آمدی لوگوں میں تو میں پتاشے کی طرح بیٹھ جاؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلالکارکر کہا کہ اوہ نادان رب العالمین وہی ہے جس نے یہ آسمان زمین اور ان کے درمیان کی ساری کائنات بنائی تو اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی تو اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی بکلا گیا اور بجائے کچھ جواب دینے کے ارد گرد نظر گالی اور درباریوں کی طرف مفجدہ ہوا اور بولا کیوں جی تم سن رہے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لرکار آتے یہی رب العالمین تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا رب ہے پھران کی بیٹھینی پر یہ ایک اور تازیانہ ہوا وہ چلایا لوگوں ضرور یہ رسول ہونے کا دعوے دار جو کہتا ہے کہ مجھے رب العالمین تمہاری طرف اپنا پیغام پیغمبر بنا کر بھیجا ہے حقل سے کو رہا ہے کیونکہ ماز اللہ تمہارا رب تو میں ہوں یہ کون سا رب نکلا ہے جس نے اسے پیغام دے کر ہماری طرف بھیجا ہے سچ ہے ہونچے درجے کے لوگ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے طرفدار ہمارے بنے لیں ورنہ ہماری خیریت نہیں حیصلہ کن جواب آیات نمبر اٹھائیس سے اتیس کال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان فنطن تاکلون کال لین اتخلطا الہاں غیرین اجعلنکا من المسجونین کال آوالو جئتو کام شہر مبین کہا پروردگار مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو کہا اگر تم نے میرے سوا کوئی اور آکم ٹھارایا تو ضرور تجھے قید میں ڈالوں گا کہا اگر میں تیرے پاس ایک سریح دلیل لے کر آیا ہوں اگرچہ میں تیرے پاس ایک سریح دلیل لے کر آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے بھی موقع دیکھا رب العالمین کی ایک اور زبادہ سوسیت کیش کی اور پھراؤں سے کہا کہ تیرے پاس تو فقط مصر ہی کا ملک ہے جو روح زمین کی وسط کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا میں تو اس شہنشاہ مطلق کا بھیجا ہوا آیا ہوں جس کی سلطنت سارے آسمانوں پر ساری زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی ہے تو ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر قابض ہو کر کیا اترہ آ رہا ہے اس چھوٹی سی سلطنت پر اتنا بڑا ضرور بلکل نازیبہ ہے پیران کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا دنگا مشتی پر اتر آیا اور لگا اپنی زور آبری دکھانے بولا تیرے ہوش و حواظ بھی درست ہیں تو جانتا بھی ہے کہ تو کس کے سامنے کھڑا باتیں کر رہا ہے مجھ جیسے زبردست بادشاہ کے سامنے کسی اور کو اپنا حاکم بادشاہ اور معبود کہنا صریح بغاوت ہے تو نہیں جانتا کہ میں تجھے اس گستاکی کی سخت سزا دے سکتا ہوں اور یقیناً اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے اور بہت سے کہنیوں کے ساتھ کہتھانے میں ڈال کر رہوں گا کہتھانے میں ڈال کر رہوں گا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گیا کہ لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے اور کہا اچھا اگر میں کوئی ایسی دلیل پیش کر دوں جس کے بعد شب و شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے اور جو اس جگڑے کا دو ٹوک فیصلہ کر گئے تب تو مانو گے کران نے دور جتایا بہت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی خداداد قوت کا استعمال مناسب سمجھا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی العمی کریم